دونوں انگلیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوڑ کر کے کہا کہ یہ انگلیاں جیسے قریب ہیں ایک دوسرے کی اس طرح سے مجھ سے قیامت قریب ہے یعنی محمد الرسول اللہ کا ایک نام نبی السعہ بھی ہے کیا ہے؟ النبی السعہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ قیامت کم شروع ہوتی ہے یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کیا مرنے والے کا حساب کتاب اس دن ہوگا یا مرنے کے بعد فوراں ہوگا یہ ایک علمی سوال ہے اور اس سوال پہ ہمیں اپنے ذہن کو مرکوز کرنا ہے ان سوالہ کرتے ہیں انہوں اگر یہ ایمانداری والی زندگی گزار کے گیا ہے نمازیں پڑھا ہے اللہ پہ یقین رکھا ہے قبر کے سوالوں پہ اس کا یقین تھا آخرت پہ اس کا یقین تھا اللہ کے راضی ہو کو راضی کر کوئی نے گیا ہے تو تین سوالوں کے جوابہ بہت اچھے انداز میں حل کرتا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وشراجا منیرا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذی خَلَقَ کُم مِن نَفْسِ وَاحِذَا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یُسْلِحْ لَكُمْ مَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اما بعد فإن عسن الكلام كلام الله وعسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه اقدرب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعرِذون رَبِّ شْرَهْ لِي سَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحِكِيمُ اللَّهُمَّ إِنْ يَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا تَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا محترم سامین جمعہ حضرگو نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں طبیعت تھوڑی آج خراب ہے خانسی بھی ہے بخار بھی ہے اور جمعہ کا مسئلہ اتنا نازک رہتا ہے کہ معذرت بھی نہیں کر سکتے ہیں بیرکیف اللہ شفائے کاملہ عجلہ عطا فرمائے عنوان آج میں نے جواب کے سامنے منتخب کیا وہ علامات قیامت سگرہ اور کبرا اردو میں اس ایسے کہیں گے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں آج کل موجودہ حالات میں بہت ساری ایسی باتیں منگڑت لوگوں کو ورگلانے کے لیے اکسانے کے لیے سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں اللہ اس خرافاتی میڈیا سے ہماری حفاظت فرمائے جو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ایسی پیش کرتی ہیں جس کا شریعت سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب و سنت سے قرآن و حدیث سے قیامت کے نشانیاں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اسے آپ کے سامنے رکھا جائے اس کے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح علم سے آشنائی ہو سکے گی اور ہمارے ذہن سے بہت ساری باتیں جو خرافاتی ہیں وہ نکل جائیں گی انشاءاللہ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم ان قیامت کے نشانیوں کے زد میں آ چکے ہیں جس کی پیشنگوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہم اپنے آپ کی حفاظت کرسکیں گے اپنا بچاؤ کرسکیں کتاب و سنت کے طرف رجوع ہو کر کے اللہ کی ناراضگی سے اس کے غزب سے اپنی حفاظت کرسکیں گے اللہ سے دعائیں کرکے اور جو بگاڑ ہمارے اندر آیا ہے جو فساد ہمارے اندر آیا ہے کم عملی اور کم علمی کے بنیاد پہ اس کے اندر ہم صدھار لانے کی کوشش کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی وہ نشانیاں جس کے بابت خود اللہ رب العالمین نے سورة الانبیاء کی پہلی آیت میں اقترب للناس حساب ہو لوگوں کے حساب کا دن کافی قریب ہے یہ خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ نے اس بات کی وضاحت کی آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ قیامت کافی قریب ہے حساب و کتاب کا دن بہت قریب ہے وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ مُعْرِدُونَ اور لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ظاہر بات ہے کسی کی فانسی کا کسی کی سزا کا اعلان ہونے والا ہو اور وہ آدمی بریانی کھائے بیٹھ کے یہ ہو نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کسی مجرم کو سزا سنائی جانے والے کوڑ سے اور اس کے بچے اس کے سامنے اگر نعمتیں بھی پیش کریں تو وہ آدمی کیا کہے گا کھالو تم لوگ کھالو میری طبیعت نہیں ہے کھانے کی اس کے اندر کی بات ان بچوں کو نہیں معلوم رہتی کہ میرا باپ کیوں نہیں کھا رہا ہے اس کی طبیعت کیوں پریشان ہے لیکن وہ اس کا باپ جانتا ہے وہ کیوں نہیں کھا رہا ہے اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جن کی سزا کا اعلان ہونے والا ہے جن کے جزا کا اعلان ہونے والا ہے اور وہ کافی قریب ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور وہ گفلت میں پڑا ہو وہ سویا ہوا ہو وہ کھیل رہا ہو اس کو تھوڑی سی بھی اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرے معاملات کا حساب ہونے والا ہے اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ کہ یا تو اس کے اوپر اسے ایمان نہیں ہے اس حساب کے اوپر پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب کے دن پر یقین نہیں ہے وہ نہیں جانتا وہ نہیں مانتا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ گفلت میں پڑا ہوا ہے وہ جان بجھ کے ویسا کر رہا ہے دونوں صورتیں خطرناک ہیں اگر ایک آدمی یوں میں قیامت پر یقین نہیں رکھتا ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اچانک اس کے سامنے معاملات آئیں گے اور وہ سمل نہیں پائے گا دوسرا معاملہ اگر وہ کھیل میں پڑا ہوا ہے تماشے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو صدر جانا چاہئے اس کو اپنے حساب و کتاب کی فکر کرنی چاہئے اللہ ہمیں ان دونوں معاملات کو سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے اب آئیے سب سے پہلے نشانی قیامت کی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس کا اظہار اللہ نے کسی نبی پہ نہیں کیا اللہ نے خود سورت النازیات میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی قیامت کے بارے میں پوچھے تو یہ آپ کا علم نہیں ہے آپ نہیں جانتے اسے کسے کہہ رہا اللہ تعالی محمد الرسول اللہ یعنی قیامت اچانک آئے گی قیامت اچانک آئے گی اور اس کے لئے ہمیں تیار ہونا ہے اس سے برائکٹ میں ڈال کے ایک بات ارز کرتا ہوں کہ کیا ہماری قیامت اس وقت شروع ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا یہ ایک سوال ہے اور یہ علمی سوال ہے کہ قیامت کم شروع ہوتی ہے ایک تو قیامت کا دن متعین ہے اس دن اللہ تعالی زمین کو اکھار دے گا آسمان روئی کے گالوں کے طرح بکھر جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے چانت جھڑ جائے گا سورج جھڑ جائے گا سب ختم ہو جائے گا سمندروں کو بہا دیا جائے گا سمندرے کے کنارے سمندروں کے کنارے ختم کر دی جائیں گے سمندر کا پانی بہ نکلے گا آبادی میں چاروں طرف جدر سے چھاہے گا ادھر سے بہ جائے گا اللہ اس کے اوپر سے اپنا کنٹرل اٹھا لے گا وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ سمندر بہا دیے جائیں گے بڑا بیانک منظر ہوگا یہ ایک سوال ہے دوسرا سوال علمی سوال کہ مرنے والے کے لئے قیامت کم شروع ہوتی ہے یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کیا مرنے والے کا حساب کتاب اس دن ہوگا یا مرنے کے بعد فوراں ہوگا یہ ایک علمی سوال ہے اور اس سوال پہ ہمیں اپنے ذہن کو مرکوز کرنا ہے آپ کبھی فرس کلاس کا ٹکٹ لیے ٹرین کا لیے ہیں فرس کلاس جو ٹکٹ ہوتا ہے ٹرین کا اسپیشل اس کے لئے مسافر کھانا بھی فرس کلاس کا ہوتا ہے جب آپ جائیں گے پلٹ فارم پہ تو فرس کلاس والوں کو ویٹنگ کے لیے ایسی کمرے دیے جاتے ہیں کہ آپ جب تک ٹرین نہیں آتی ہے آپ یہاں ائر کنڈیشن ویٹنگ روم میں بیٹھ کے آرام کریے وہاں آپ کے لیے ساری سہولت ہے اس کا سفر شروع ہے جو پلٹ فارم پہ چلا گیا اس کا سفر شروع ہو گیا اب جو فرس کلاس کا آدمی ہے جو سیکنڈ کوٹے کا آدمی ہے اس کے لیے ریلوے ڈپارٹمنٹ نے وہ ایسا انتظام کیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے یہ آدمی اسپیشل ہے یہ آدمی خاص ہے اس کو اے سی ویٹنگ روم میں بیٹھایا جائے وہاں بات روم بھی اچھا ہوگا ٹوائلٹ بھی اچھا ہوگا چیئرس بھی اچھے ہوں گے کھانے کی چیزیں بھی اچھی ملیں گے سونے کے لیے بھی جگہ ملے گی اس کا سفر شروع ہے میرے دوست اور بذر کو یہی مثال ہے ہمارے آخرت کی سفر کی جب روح نکل گئی بدن سے جب روح نکل گئی ہمارا قیامت شروع قیامت شروع اب قبر میں قبر کی منزل سے قیامت شروع ہو جاتا فرشتے آئیں گے حساب کتاب دیکھا حساب کتاب لا کئیسا آیا تھی کیا کر رہا تھا دنیا میں چند سوالہ کرتی ہمیں اس کا جواب دے اگر یہ جواب سہی دیا مسافر کھانے والے ٹکٹ دیکھتا نہیں ائر کنڈیشن ویٹنگ روم میں جگہ دینے والا ٹکٹ دیکھتا خالی بول دینے سے نہیں رکھ لیتا اندر ٹکٹ دیکھتا کون سی ٹرین کا ہے کس پلر فارم پہ ہے دیکھتا ہے کی نہیں دیکھتا انہوں بوجھتی ہیں اگر تجھے آرام سے رہنا ہے تو دو تین سوالہ ہیں اس کے جواب دے دال مرنے والے کی قیامت کہاں شروع ہو گئی اسے دجال کا انتظار نہیں مہدی کا انتظار نہیں عیسیٰ کا انتظار نہیں سورجھڑنے کا انتظار نہیں اور انہوں تین سوالہ کرتی ہوں اس کی قیامت شروع اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے جنت ملنے سے پہلے جیسے ٹرین میں ایسی فنس کلاس ملنے سے پہلے ویٹنگ روم ایسی ملتا ہے اسے میں آپ کے زبان میں سمجھانا اس لئے چاہ رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے تین سوالہ کرتے ہوں اگر یہ ایمانداری والی زندگی گزار کے گیا ہے نمازیں پڑھا ہے اللہ پہ یقین رکھا ہے قبر کے سوالوں پہ اس کا یقین تھا آخرت پہ اس کا یقین تھا اللہ کے راضی ہو کو راضی کر کوئی نے گیا ہے تو تین سوالہ کے جوابہ بہت اچھے انداز میں حل کرتا من رب کا اگر انہیں رب کی اطاعت کی ہوگی تو کہے گا ربی اللہ اگر رب کی نافرمانی کیا ہوگا تو جواب نہیں آئے گا جواب نہیں آتا انہیں لاغ انجینئرنگ ڈاکٹر یہ وہ سب پڑھ کو غیر آتا لیکن اللہ کی اطاعت میں اگر اس کی زندگی نہیں گزری ہوتی تو اس کے ذہن سے سوال ڈیلٹ ہو جاتا کیا ہو جاتا ڈیلٹ ہو جاتا رب کو یادش نہیں کریا رب کے سامنے کبھی جھکا نہیں رب پہ اسے یقین نہیں تھا قبر پہ اسے یقین نہیں تھا تو سوال ہو گیا ڈیلٹ جواب نہیں دے پائے گا دین پہ نہیں چلا دین پہ نہیں چلا دینداری نہیں تھی شیطان کی زندگی گزاریا شیطان کی زندگی گزاریا دنیا میں جھوٹ بولا فریب کیا دگا بازی کی دین کو نہیں مانا دیندار لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھا اس نے ما دینو تیرا دین کیا ہے کس دین سے آیا تو کون سے مذہب کو ماننے والا ہے تو اگر اس نے مذہب اسلام پہ نہیں چلا ہوگا وہ سوال بھی ڈیلٹ ہو جائے گا من رسول اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی ہوگی اتباع نہیں کی ہوگی وہ جواب بھی ڈیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ فرشتے فیصلہ کریں گے کہ اسے کہاں رکھا جائے اسپیشل میں یا جنرل میں اسپیشل میں رکھنا ہے اسے کہ جنرل میں تب تو اس کے ہاتھ کے توتے اڑ جائیں گے کہ اتنا پڑھا لکھا ہے آدمی میں آج تین سوال کا جواب نہیں دے سکا لیکن یہاں سوچنے کا مقام ہے بہت سارے سوال کے جواب ہم دنیا میں دیتے ہیں وہاں سوالوں کی فہرست نہیں ہوگی تین ہی ہوں گے تین ہی سوالات ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے انوان کیا ہے چھوٹی بڑی نشانیاں پہلی نشانی سب سے سب سے پہلی نشانی تو اس کا قیامت وہاں شروع اس کی قیامت وہاں شروع ہو گئی نہیں تو سجین میں نہیں تو اللین میں دو جگہ نہیں تو جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اس کے خوشبو آنے لگے گی بستر لگ جائے گا قبر چھوٹی ہوتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا اللہ ہمیں ان میں سامل فرمائے اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے عامل کریں جنتی بستر لگا دیا جائے گا جنتی بسترے لگ جائیں گے اور یہ آرام سے لیٹا ہوگا یعنی اس کی جنتی زندگی کہاں سے شروع ہو گئی وہ ویٹنگ روم والی زندگی سے اس کی جنتی زندگی کہاں سے شروع ہو گئی مرنے کے بعد فوراں شروع ہو گئی اور اگر جوابہ نہیں دیا تو جہنمی زندگی کہاں سے شروع ہو گئی قبر سے تو قیامت کی انتظار میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن سے اسے عذاب نہیں دیا جائے گا اگر وہ برا ہے یا اس دن سے اسے نعمتیں نہیں دی جائیں گی مرنے والا مر گیا اس کی قیامت شروع اللہ ہمیں اسپیشل کوٹے والوں میں شامل فرمائے جس دن جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی اس دنیا میں یہ سب سے بڑی نشانی تھی قیامت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ عَنَا وَسَّعَا کہ میں اور قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں اور مجھ سے قیامت اتنی قریب ہے کتنی ہے وَالْزَمُّ سَبَابَتِ وَالْوُسْتَعَا یہ وُسْتَعَا یہ سبابہ دونوں انگلیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوڑ کر کے کہا کہ یہ انگلیاں جیسے قریب ہیں ایک دوسرے کی اس طرح سے مجھ سے قیامت قریب ہے یعنی محمد الرسول اللہ کا ایک نام نبی السعہ بھی ہے کیا ہے النبی السعہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت آئے گا حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی نبوت میں آئیں گے ان کی نبوت نہیں ہوگی وہ چلی گئی تو نبی السعہ ہیں کیا ہیں بوئستو انا ہنی وسعہ میں پیدا کیا گیا ہوں اور مجھ سے اتنی قریب قیامت ہے وَزَّمُّ سَبَابَتِ وَلْغُسْتَا اور درمیانی اور سبابہ انگلی کو ملا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے مجھ سے قیامت کی دوری اس بات کو کتنے سو سال ہو گئے ساڑھے چودہ سو سال چودہ سو چھےالیس سال کتنے اس میں اور دس سال ملا دی جیدو کتنے ہو گئے ساڑھے چودہ سو سال جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا میں نے آج جن باتوں کو نوٹ کیا ہے یہ دس گیارہ باتیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مختصر سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں حدیث جبرائیل مشہور ہے بڑی حدیث ہے اس میں اخیر میں حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آگر کے کہا اخبرنی آنسا یا رسول اللہ کہ اے محمد الرسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب نازل ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا پوچھنے والے سے زیادہ یعنی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں قیامت کا علم اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا اور خصوصا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا چند نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے قیامت قریب جب ہو جائے گی حد سے زیادہ تو اس وقت کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں پہلی نشانی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے دو عظیم جنگیں ہوں گی دو جماعتوں کے درمیان وہ جنگ ہو چکی ہے مراد حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تمام مفسرین حدیث کا اس پہ اجمع ہے کہ یہ وہی جنگ مراد ہے جو معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی دونوں کا مقصد ایک تھا یعنی شریعت میں اختلاف نہیں تھا چند اختلافی عمور پہ جو شیعہ حضرت معاویہ کے فوج میں مل گئے تھے حضرت علی نے کہا تھا کہ ان کو نکال دیجی آپ یہی اختلاف تھا عقیدہ کا اختلاف نہیں تھا اور یہ جنگ ہو چکی اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکتر الزلا دل یہ نشانی دوسری زلزلوں کی کشرت ہو جائے گی سنتے ہیں نا اج کل یہاں جھڑکا لگا وہاں جھڑکا لگا اتنے ریکٹر کا آیا اتنے ریکٹر کا آیا چھوٹے چھوٹے زلزلے کیا ہے یہ زمین کو اللہ نرم کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کسی آدمی کو نرم کرنا ہو تو چھوٹے چھوٹے مارا مارا اسے نرم ہو جاتا ہے اللہ تعالی بڑے زلزلے سے پہلے زمین کو نرم کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے وہ کڑیاں ختم ہو رہی ہیں جو جڑی ہوئی یہاں آپس میں کڑیاں ختم ہو رہی ہیں دوسری نشانی ویتقا رب الزمان تیسری دنیا سمٹ جائے گی دنیا سمٹ جائے گی آج ہمارے جیب میں دنیا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہیں پہلے چیز کہ کہیں بھی کچھ ہوگا پلک جھپکنے میں اس کی خبر محصل ہو جائے گی یہ پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ سال مہینے کی طرح گزرنے لگے گا یتقا رب الزمان میں یہ چیزیں دو چیزیں شامل ہیں یتقا رب الزمان میں دو چیزیں ایک تو بہت دور کی خبریں جلدی ملنے لگیں گی اور سال مہینے کی طرح گزرے گا مہینہ مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح گھنٹا منٹ کی طرح کیوں ہوگا یہ آدمی اتنا فضول بیزی ہو جائے گا اتنا بیزی ہو جائے گا اتنا دوڑ بھاگ کرنے لگے گا کہ اسے دن کب گزر گیا معلوم نہیں میں ایک مثال بتاؤں آپ سوشل میڈیا آن کیجئے اور کہیں لے کے بیٹھ جائیے آپ کسی چوراہے پہ کسی ہوتل میں دھر میں شوفے پہ بیٹھ جائیے چائل آؤ جی چائل آؤ جی بیوی ادھر بیٹھی ہے شوفر ادھر بیٹھا ہے بیوی ادھر بیٹھی ہے شوفر ادھر بیٹھا ہے چائل آؤ انہیں چائے بنا لانے اسے فرصت نہیں اسے چائے چھوڑنے فرصت نہیں اور میڈیا میں گم ہے یہ وقت اس کا کیسے گزر گیا اسے پتہ نہیں چلا اگر انہیں نماز پڑھتا قرآن پڑھتا ضروری کامہ کرتا صبح کو پانچ بجے چار بجے اڑھتا صبح کو جو چار بجے پانچ بجے اڑھتا ہے اس کا دل لمبا ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن گزرنے کا ہوش نہیں ہوگا سال گزرنے کا ہوش نہیں ہوگا آج ہی آج ہی میری میری بیٹی بول رہی ہے پرسوچنا جمعہ پڑھائے تھے آج ہی پڑھانے جاری پرسوچنا جمعہ پڑھائے تھے یعنی جمعہ جمعہ ایسے آ رہا ہے کتنی سچی باتیں ہیں ہمارے نبی کی اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین کرنے کی توفیق ادا فرمائے یعنی وقت کیسے گزرے گا معلوم نہیں ہوتا اس کے بعد تظہر الفتن تظہر الفتن فتنے اتنے ظاہر ہو جائیں گے فتنے گھر گھر میں فتنہ بھائی بھائی میں فتنہ پڑوسی پڑوسی میں فتنہ مذہب مذہب میں فتنہ مسلک مسلک میں فتنہ بیاں میاں بیوی میں فتنہ بھائی بھائی میں فتنہ شوہر بیوی میں فتنہ یعنی ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ مسجدوں میں فتنے باہر فتنے لڑائی لڑائی ایک چھوٹی سی بات پہ کسی کا قتل کر دیا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سی بات پہ کسی کو قتل کر دیا جائے گا کسی کو مار دیا جائے گا ہمارے اندر ہے اللہ ہمارے اندر سے اس عادت کو ختم کرنے کی توفیق ادا فرمائے نہیں تو ہم قیامت کی نشانیوں کے زد میں آ جائیں گے اس کے بعد ساتھویں نشانی وَيَكْثَرُ الْحَرْجُ وَالْقَتْلِ حرج بڑھ جائے گا حرج کو ہی قتل کہتے ہیں کیونکہ مسلم کی ایک حدیث ہے درہا غور سے سنیے گا اسے مَاقَلِ ابنِ عِسَار رضی اللہ وَانْهُ اس حدیث کے راوی ہیں حرج کے تعلق سے فرماتے ہیں عَلِ عِبَادَتُ فِي الْحَرْجِ قَحِجْرَتٍ عِلَيَّ یہ مسلم کی روایتیں کتاب الاتسام کی اور تبرانی نے ماجم القبیر میں اس حدیث کو حرج سے فتنے کی تشبیح دی ہے عَلِ عِبَادَتُ فِي الْفِتْنَةِ قَحِجْرَتٍ عِلَيَّ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ جو آدمی یہ نشانی کو بھی یاد رکھیں وَيَكْثَرُ الْحَرْجُ وَالْقَتْلِ حرج کے حرج بڑھ جائے گا حرج سے مراد قتل بھی ہے اور فتنہ بھی ہے دونوں چیزیں مفصلینِ حدیث نے اس کی تشریح ایسے کی ہے اور یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَعَلِ عِبَادَتُ فِي الْحَرْجِ قَحِجْرَتٍ عِلَيَّ یعنی حرج کے زمانے میں حرج مانا ہو القتل والفتنہ حرج کے زمانے میں لوگ عبادتوں سے اتنے دور ہو جائیں گے ہیں کہ نہیں لوگ عبادت سے دور ہیں کہ نہیں تین جمعہ نماز پہ تقریر کیا ہوں میں تین جمعہ نماز کے عنوان پہ تقریر کیا میں لیکن نمازیوں کی تعداد وہی ہے نمازیوں میں بے ڈھنگا پن وہی ہے نماز میں لیٹ سے آنا وہی ہے آزان کے بعد سنتیں چھوڑنا وہی ہے اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے سمجھ میں آئے میں آپ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن نماز پڑھنے والا نماز میں سلیقہ بھی ہو اور نماز میں تربیت بھی ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے ٹھیک سبڑ ہاں تو حرج کے زمانے کے عبادت سنیے اس کو حجرت کا ثواب بہت بڑا ہے نا جو لوگ محمدلللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حجرت کیے آپ کے ساتھ کیا آپ کے بعد کیے حجرت کرنے والا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے اللہ کے نبی نے اس زمانے کے لیے یہ حدیث بیان کی کہ حرج کے دور میں امام نووی جو مسلم شریف کی شارعے ہیں جنہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے اس پہ سترہ اٹھارہ صفحات لکھے ہیں اس حرج کے اوپر ایک لائن میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو ملا دینا حرج ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان حق اور باطل کو ملا دے گا دونوں کو یکسہ کر دے گا اور یہی مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یعنی سود بھی کھائے گا نماز بھی پڑے گا حج بھی کرے گا جھوٹ بھی بولے گا فتنہ بھی کرے گا نماز بھی پڑے گا یہ ہے یہ ہے حرج لوگوں کی گردنے بھی مارے گا نماز بھی پڑے گا نیک بھی دکھلائے گا اندر سے برا ہوگا اوپر سے نیک ہوگا اندر سے برا ہوگا حرام کھائے گا نماز پڑے گا حرام کھائے گا حج کرے گا حرام تجارت کرے گا عمرے کو جائے گا یہ ہے حرج اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرج کے دور میں اگر کوئی عبادت خالص کرتا ہے اللہ ہمیں عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق ادا فرما ہے حرج کے دور میں ہم حرج کے دور میں چل رہے ہیں ابھی یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے دور میں اگر کوئی شخص خالص عبادت کرتا ہے باطل سے الگ ہو کر کے حرام سے الگ ہو کر کے نشو نمائی سے الگ ہو کر کے ریاکاری سے الگ ہو کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی بشارت دی ہے اس کو قیامت کے میدان میں مہاجرین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ ہمیں عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے بعد وَيَكْثِرُ فِيْكُمُ الْمَالِ لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے لوگوں کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے کہاں کریں گے نشانی نمبر نو وَيَتَتَاوَلُ النَّاسُ فِي الْبُنِيَانِ وَيَتَتَاوَلُ النَّاسُ فِي الْبُنِيَانِ مکان بنانے میں بیلڈنگیں بنانے میں کامپلیکس بنانے میں گھر بنانے میں یہ لوگ پیسے لگائیں گے لیکن اسلام کے نام پہ اللہ کے نام پہ مسلمان پیسے خرچ نہیں کرے گا پسلے جمعہ کو میں نے اعلان کیا مسجد میں دیکھے جائیے اعلان کیا 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 اگر آپ میں سے ایک ایک آدمی سنیے گا اسے غور سے بات کھولتے ہوئے تیل کے طرح ہے یہ بات کھولتے ہوئے تیل کے طرح گرم ہے اس کو آپ کے کان میں ڈال رہا ہوں اگر آپ میں سے ایک ایک آدمی اللہ کے نام پہ جو اللہ کے گھر کے دروازے پہ مانگا جاتا ہے اگر پچاس پچاس روپے بھی دے دے اللہ کے نام پہ پچاس پچاس روپے بھی اگر دے دے تو اس حدیث کا کیا کریں گے اس حدیث کا کیا کریں گے بریانے کھائے گا یہ خوشکہ کھائے گا کباب کھائے گا تھنڈا پیئے گا حریرہ پیئے گا اور کیا کیا ہوتا ہے وہ فالودہ پیئے گا اور ابھی کیا کیا فریج میں بھر کے رکھا ہے فریج میں کھانے کی چیزیں کھاتا ہے لیٹن جاتا کھاتا لیٹن جاتا کھاتا لیٹن جاتا کھانے میں اور وہ کرنے میں بیزی ہے یہ لوگ اپنے داماد پہ اپنے سالیوں پہ اپنے بیویوں پہ اپنے بچوں پہ اپنے مکانات پہ بڑے بڑے پیسے خرچ کریں گے لیکن اللہ کے نام پہ بولیے خرچ نہیں کریں گے کتنے سو سال پہلے محمد الرسول اللہ اگر کسی مسلمان سے اللہ کے نام پہ پیسے مانگ دو تو اس کا چہرہ اوبالے ہوئے ستلیوں کی طرح ہو جاتا ہے مانگ دا لیں انہوں پیسے اللہ کے نام پہ کوئی مولے صاحب فون کرے تو بس اسے کئی وہ فون کریں گے مولانا فون کر رہی چندہ گندہ دینا پڑتا ہے یہ انہیں نہیں کر رہا ہے اس کا دل جو شیطان کا دل ہو گیا ہے وہ دل اس سے کرا رہا ہے اللہ ہمیں اس قیامت کی بڑی بڑی خطرناک نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے گھر میں آتے ہیں فین چل رہا ہے لائٹ ہے گالیچہ ہے مولانا تقریر کر رہا ہے کسی بھی مسجد میں جائیے یہ انتظام آپ کو ملے گا اور آپ اپنے بچوں کی فیز اسکیل میں دے رہے ہیں ٹیبل کا دے رہے ہیں سٹول کا دے رہے ہیں لائٹ کا دے رہے ہیں لیٹن کا دے رہے ہیں پانی کا دے رہے ہیں ہوے کا دے رہے ہیں سفائی کا دے رہے ہیں مسجد 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 میں آپ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لائٹ ہے پنکھا ہے گالیچہ ہے مولانا ہے امام ہے موزن ہے یہاں پہ منصفالٹی کا کام فری فری میں پیسے نہیں دینا ہے تو مسجد میں اور کہیں بھی پیسے دو وہ صحیح ہے مسجد میں نہیں دینا یہاں صدقے کا سب چل رہا ہے بولتا نا میں صدقہ نہیں کھاتا ارے تو سب سے بڑا صدقہ خور ہے اگر تو یہاں سے فری میں جا رہا ہے اللہ ہمیں اللہ کے گھروں کو مضبوط کرنے کی توفیق ادا فرمائے نماز کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے معاملات کے ذریعے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک نشانی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَمُرُّ الرَّجُلْ بِقَبْرِ الرَّجُلْ فَيَقُولِ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ایک آدمی قبرستان جائے گا دنیا سے اتنا پریشان ہو جائے گا کہ قبرستان جائے گا اور قبر والے سے بات کرے گا اے 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 اتنا بیزار ہو جائے گا دنیا سے اتنی پریشانی اور اتنی گندگی بڑھ جائے گی دنیا میں کہ وہ قبرستان جائے گا اور قبرستان قبر والے سے بات کرے گا کہ کاش کی میں تیری جگہ سویا ہوتا تو چلے گا نارام سے سویا ہے دنیا میں جینے نہیں ہو رہا یہ سب دیکھنے نہیں ہو رہا یہ برائیاں دیکھنے نہیں ہو رہے تو مر گیا تو چلے گیا تو اچھا ہے کاش کے کہ میں تیری جگہ سویا ہوتا یہ فتنہ دیکھنے سے پہلے یہ فساد دیکھنے سے پہلے بہت ساری باتیں ہیں اگلے جمعہ بھی اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے نشانیوں میں سے نہ بنائے اور ہمیں قیامت پہ یقین رکھتے ہوئے جس کی شروعات قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے قبر کے عذاب پہ اور قبر کی جزا پہ قبر کی راحت پہ اللہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور سلجے ہوئے دل کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ اللہ ہمارے زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق ادا فرمائے اتمنان اور سکینت بہت بڑی دولت ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلب یلہ دینک اے اللہ میرے قلب کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرماتے اللہ زندہ رکھے اسلام پہ اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر تا فرمائے آمین اقول قولی ہادا استغفر للہ لولکم ولسائر المسلمین نہو تعالی جواد کریم ملک برروف الرحیم